اسلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے میرے چینل واجیہاز کیچن کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میرے کوئی بھی لیٹس ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں آج میں آپ لوگ کے لئے بنانے جا رہی ہوں ہائدرابادی مرچی کا سالن آئیے دیکھتے ہیں مرچی کا سالن بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لوں گے ہری مرچ دس سے بارہ میں یہاں پہ بڑے والے ہری مرچ استعمال کر رہے ہوں میں نے یہاں پہ ہری مرچ کو اس طرح سے سنٹر سے کٹ کر لیا ہے ٹھیک کسی طرح سے آپ کو بھی سنٹر سے کٹ کرنا ہے ٹاماتر تین میڈیم سائز کے میں نے یہاں پہ ٹاماتر کو بھی اس طرح سے سنٹر سے کٹ کر لیا ہے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے پوری طرح سے کٹ نہیں کیا ہے یہ ثابت ہے مسالوں میں میں یہاں پہ لوں گی کھوپرا ٹو ٹی بل سپون تل ٹری ٹی سپون زیرہ ون ٹو ٹی سپون پیاس ایک میڈیم سائز کی میں نے یہاں پہ کھوپرا تل اور زیرہ کو ہلکے سے روست کر لیا ہے یعنی کہ انہیں بھون لیا ہے اور میں نے یہاں پہ پیاس کو ون ٹی سپون آئل میں ہلکے سے گولڈن کلر کی ہونے تک بھون لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ان سوپی چیزوں کو مکس کر کے انہیں گرائنڈ کر کے ان کا ایک فائن پیسٹ ریڈی کرنا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے ٹھیک اسی طرح کا پیسٹ آپ کو ریڈی کرنا ہے نمک آدھر کلیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون لال میش پورڈر 2 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون املی کا کھٹا 1 کپ کری پتہ سابت زیرہ 1 ٹی سپون رائی 1 ٹی سپون میتھی دانا 1 ٹی سپون اور کلونجی 1 ٹی سپون اور آئیل 4 ٹی سپون آئیے ہماری ریسیپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں یہاں پہ آئٹ کروں گی 4 ٹی سپون آئل اب میں اس میں آئٹ کروں گی ہری مرچ ہمیں یہاں پہ ہری مرچ کو ایک سے دو منٹ کے لیے ان کا ٹیکچر تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک انہیں فرائی کرنا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ ہری مرچ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب اسی لیفٹ اور آئل میں ہم یہاں پہ فرائی کر لیتے ہیں ہمارے ٹاماتر ٹاماتر کو بھی بس ہمیں یہاں پہ ان کا ٹیکچر تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ٹاماتر بھی فرائی ہو چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں فرائی کیے ہوئے ٹاماتر اور ہری مرچ کو ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اگلے پروسس کے طرف چلتے ہیں اسی لیفٹ اور آئل میں میں یہاں پہ آئٹ کروں گی رائی زیرہ میتھی اور کلونجی اب انہیں اس میں 20-30 سکنڈ کے لئے فرائے کر لیں انہیں فرائے کر لینے کے اب میں اس میں آئٹ کروں گی کری پتہ کو اس میں 10-15 سکنڈ کے لئے فرائے کر لینے کے بعد اب میں اس میں آئٹ کروں گی ہمارے پیپیر کر کے رکھا ہوا کھوپرا تل زیرہ اور پیاس کا پیسٹ اب مسالے کو اس میں ان کا راو فلیور چلے جانے تک اور اس میں سائرز میں اس آئل اچھے سے نظر آ جانے تک پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے بھون لیں اسے بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں سائرز میں سے آئل کافی اچھے سے نظر آ رہا ہے اب ہمیں اسے اور زیادہ نہیں بھوننا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک حلدی پورڈر ونٹ فور ٹی سپون لال مرش پورڈر ٹو ٹی سپون اور ادر کلسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون اب ان سبی مسالوں کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں بھون لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی املی کا کھٹا املی کا کھٹا آپ یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیاں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مرشی کے سالن میں کھٹا تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اس میں ایڈ کروں گی آدھا گلاس پانی اب انہیں مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں اسے مکس کر لینے کے بعد اس کے گریوی کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا تھک ہے ٹھیک اسی طرح کی کنسسٹنسی آپ کے گریوی کی ہونی چاہیے آئی اب ہم اسے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ کھٹے کر آف لیور چلے جانے تک اسے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانچ آٹھ منٹ اسے پکا لینے کے بعد اسے دوبارہ ایک بار اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارے فرائی کی ہوئے ہری مرچ اور ٹاماتر اور تھوڑا سا کری پتہ ٹاماتر اور ہری مرچ کو بھی گریوی میں اچھے سے مکس کر لیں آئی اب ہم اسے دوبارہ کور کر کے بلکل لو فلم پہ ٹاماتر اور ہری مرچ کا فلیور گریوی میں اچھے سے آ جانے تک اور اس میں سائٹس میں سے آئل بھی اچھے سے نظر آ جانے تک اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانچ چھے منٹ سے پکا لینے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں آئل کافی اچھے سے نظر آ رہا ہے بس اب ہمیں اسے اور زیادہ نہیں پکانا ہے ہمارا ہیڈرابادی مرچی کا سالن یہاں پہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے گرما گرم بریانی کے ساتھ یا پھر وائٹ رائز کے ساتھ جیسے مرضی کھائیں اور انجوائے کریں اپنا ہیڈرابادی مرچی کا سالن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے آپ اسے ضرور بنائیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور دیکھتے رہیے وجیہاس کچن تھانکس فور وچنگ دعاوں میں خیال رکھئے اللہ حافظ